مجھے اپنی زندگی میں ایک مہینہ دنیا کے مشہور کاری عبدالباسط عبدالسمد کے ساتھ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا ہمارا ان کے بارے میں تاثریت تھا کہ بس ایک عام سے آدمی ہے اور آواز اچھی ہے قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایک مہینہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص عاشق قرآن تھا داڑی کا نہ رکھنا یہ ان کا ایک علمی معاملہ ہے مصر کے علماء سمجھتے ہیں کہ داڑی ہوتی ہے صرف مرد اور عورت کے میان فرق کرنے کے لیے تو اگر کوئی موچھے رکھ لیتا ہے تو مرد اور عورت میں فرق ہو جاتا ہے تو داڑی رکھنا لازم نہیں ہوتی اسی وجہ سے علامہ اقوال نے بھی داڑی نہیں رکھی حالانکہ یہ بندہ اندر سے علیاء کی صفات رکھنے والا بندہ تھا میں نے دیکھا خاری صاحب کو ہر وقت قرآن وجید کی تلاوت کرتے تھے ہمیں پتہ چلا کہ روزانہ ایک قرآن وجید پڑھنے کا ان کا روز کا معمول ہے ایک قرآن وجید پڑھا جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان کو فالتو بات کرتے نہیں دیکھا اقلاق بولتے نہیں دیکھتا لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے ادھر کا ٹاپک ادھر کا ٹاپکک ان کو کوئی واسطے نہیں ہوتا تھا وہ بس بیٹھے ہوئے اپنے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کاری صاحب سے کاری صاحب آپ نے بھی قرآن کا کوئی موجزہ دیکھا کہاں میں نے بہت موجزہ دیکھے قرآن پاک کے ہمیں بھی سنائے کوئی تو کاری صاحب نے عجیب واقعہ سنایا کہنے لگے یہ وہ وقت تھا جب انور سعادات مصر کا پریزیڈنٹ تھا وہ رشیہ گیا تو رشیہ کے لوگوں نے اسے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو یہ ہماری ریڈ بک سنبھالو اور کمیونسٹ بن جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ترقی آفتہ موالک میں ہم شامل کروا دیں گے تو اس نے آگے سے کچھ جواب دینی کی کوشش تو کی مگر ان کی تسلی نہ کروا سکا تو دل میں قصق رہ گئی کہ میں نے بات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکا کوئی ایک دو مہینے کے بعد دوبارہ اس میں رشیہ جانا تھا کاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب کا پیغام ملا کہ آپ نے میرے ساتھ رشیہ جانا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کاری عبدالباسد کی ضرورت پڑھے تو سعودی عرب میں پاکستان میں مسلمان ممالک میں جہاں اس قرآن کے ماننے والے ملتے ہیں رشیہ تو دہریوں کا ملک ہے کمیونسٹوں کا ملک ہے وہاں قرآن مجید سننے والا کون ہوگا خیر میں تیاری کر کے ساتھ چلا گیا وہاں جا کے صدر صاحب نے ان سے میٹنگ کی جب میٹنگ کے بعد آپس میں گفتگو اپنی پرسنل شروع ہوئی تو صدر صاحب نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں یہ پچھ پڑھیں گے ان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا پڑھیں گے انہوں کا اچھا جو کر رہے کریں مصر صاحب کاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہوا کہ جی آپ ان کو قرآن سنائیں ان دہریوں کے سامنے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کاری صاحب کہتے ہیں میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پورا رکھو جب میں نے پڑھ کے اوپر سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ پانچ چھے بندے ایسے تھے ان کمیونسٹوں میں جو آنسوں سے رو رہے تھے تو صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم رو کیوں رہے ہو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا یہ بندے نے کیا کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے لیکن اس کے پڑھنے میں تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دلوں پہ اثر ہوا ہے اور ہمارے اوپر اکتہ تاری ہو گئی ہے کاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کا موجزہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں خدا کو نہیں مانتے قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے دلوں کو بھی گدگدہ دیتا ہے تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور آج اس کے جالی فجنے کے دور میں قرآن مجید کی محبت انتہائی ضروری ہے